ہم ترکیب کر رہے تھے بھئی مقتدہ خبر کی یعنی جملہ اسمیہ کی اور ساتھ ساتھ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف صفت کی ترکیب کیسے کریں گے اور اس کا ترجمہ کیسے کریں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا ذابطہ کہ دو یا زیادہ معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ عموماً کیا بنیں گے موصوف صفت اور میں نے یہ بھی بتایا تھا یہ جو میں ذابطے بیان کروں گا یہ اکثری ہیں کل ہی نہیں تو ہر جگہ یہی ترکیب نہیں ہوگی لیکن بارحال اس کی ذریعے اکثر مثالیں آپ کی حل ہو جائیں گی آپ کو طریقہ آ جائے گا آپ کی بنیاد بن جائے گی تو کئی معرفہ اگر اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور دوسرے کو صفت یہ اسی طرح زیادہ ہے تو وہ باقی سب کیا بن جائیں گے اس پہلا موصوف بنے گا اور باقی اس کی صفت بن جائیں گے اسی طرح اگر کئی نکیرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقیوں کو اس کی صفت بنائیں گے اگر دو ہیں تو پہلا موصوف دوسرا صفت اگر تین ہیں تو پہلا موصوف اور باقی دو صفت اور اس میں البتہ ایک شرط یہ ہے کہ آخری نکیرہ جو آ رہا ہو اس کے بعد کوئی معرفہ نہ ہو اگر آخر میں کوئی معرفہ آ گیا تو پھر یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ آپس میں مضاف مضافلے بنیں گے بھئی اور پھر اس موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو کے اندر صفت مقدم ہوتی ہے لہذا موصوف صفت کے ترجمہ کا ایک طریقہ یہ ہے پہلے نکیرہ کا سن لیں موصوف صفت کا ایک طریقہ یہ کہ آپ صفت کو اردو میں مقدم کر دیں جیسے رجلن شجاعن رجلن موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت ہے تو پہلا ترجمہ اس سے کیا کریں گے اردو میں کس طرح کریں گے بہادر آدمی دیکھو بہادر کو آدمی پر اردو میں مقدم کر دیا بھئی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موصوف جیسے عربی میں مقدم ہے اور صفت مؤخر ہے اردو میں بھی آپ اسی طرح رکھیں البتہ موصوف سے پہلے کیا لے آئیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں بھئی تو رجلن شجاعن ایک ترجمہ ہوا بہادر آدمی اور دوسرے طریقے کے مطابق ترجمہ کیا ہوگا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا یہ ہے کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یہ تو شاید جملہ بن گیا نہیں بھئی یہ جملہ ابھی بھی نہیں بنا آپ خود غور کر لیں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے سننے والا پھر فوراں کہے گا ہاں بھئی بات تو پوری کریں کیا ہوا اس کو اور معرفہ کے اندر بھی معرفہ کے اندر البتہ وہ چونکہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے لہٰذا وہاں لفظیں وہ لے آئیں گے تو ار رجل شجاع کیا ترجمہ کریں گے وہ بہادر آدمی بہادر کو آدمی پر مقدم کریں اور شروع میں وہ لے آئیں تاکہ متعین کی طرف اشارہ ہو جائے وہ بہادر آدمی وہ بہادر آدمی اور دوسرا طریقہ معرفہ میں اسی طرح سے موصوف کو مقدمی رکھیں اردو میں بھی اور البتہ اس سے پہلے وہ کا لفظ لائیں نکیرہ میں ایسا یا ایسی کلس لائے تھے اردو معرفہ میں وہ کل ار رجل شجاع وہ آدمی جو کہ بہادر ہے نکیرہ میں کیا کہتے تھے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی اور موصوف صفت ہوں تو آپ نے پورے جملے کا ترجمہ نہیں بنانا اس کو اور پورا جملہ ہو تو پھر وہاں جملے والا ترجمہ کرنا ہے کہ بات پوری ہو جائے بھئی بات پوری ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مبتدہ اور خبر کے بارے میں آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ ہے جو بات کی جائے زید کھڑا ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہوا مبتدہ اور کھڑا ہے یہ بات کی ہے تو یہ خبر ہوئی بھئی اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے اب تک ہم چار مرفوعات پڑھ چکے سب سے پہلے آپ نے فائل کے بارے میں پڑھا وہ بھی مرفو ہوتا ہے پھر مفعول مالم یسما فائلہ یعنی کہ نائب الفائل وہ بھی آپ نے پڑھا مرفو ہوتا ہے اسی طرح مبتدہ اور خبر بھی کیا ہوتے ہیں مرفو تو جب آپ کو کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ فائل ہے یا نائب فائل ہے یا مبتدہ ہے یا خبر ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات بھی آپ کو فوراں پتا چل جانی چاہیے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے اور رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو وہ تین طرح ہو سکتا ہے وہ محلن بھی ہو سکتا ہے وہ لفظن بھی ہو سکتا ہے اور وہ تقدیرن بھی ہو سکتا ہے تو اس لفظ میں آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ مبنی ہے یا معرب ہے جو اسم آپ کے سامنے آیا وہ معرب ہے یا مبنی ہے اگر مبنی ہو تو اس کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن کیونکہ مبنی کے اند پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس کی جو آخر میں جو حرکت ہے وہ مبنی کی حرکت کہلائے گی اس کو اعراب نہیں کہتے اور وہ بدلتی نہیں ہے لیکن وہاں پر پھر کیسے بتاتے ہیں کہ یہ مرفو ہے محلن یا منصوب ہے محلن یا مجرور ہے محلن محل یعنی جگہ جگہ یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ مرفو ہے یہ جگہ تو رفے والی ہے لیکن یہ مبنی ہے اس لئے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا محلن کا معنی سمجھ میں آیا بھئی اور اگر معرب ہے تو پھر وہ محمیر کی سولہ قسمیں یا جو آپ نے ہدایت النہ میں نو قسمیں انہوں نے بنائیں وہ یاد ہونی چاہیئے ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس پر اعراب لفظن آئے گا معرب پر اور کس پر تقدیرن آئے گا مثلا زید ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح پر رفع بھی لفظن آتا ہے نصب بھی لفظن آتا ہے اور جر بھی لفظن آتا ہے جیسے جانی زیدن رائیتو زیدن مررتو بھی زیدن تو زیدن 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 دیکھو سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں نصب پڑھ رہی ہیں یا جر تو اس کو کیا کہتے ہیں اعراب لفظی بھئی یا جیسے تسمیہ کے اندر ہے رجولانی رجولینی رجولانی سننے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ مرفوع ہے اور رجولینی سننے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ منصوب یا مجرور ہے یا جیسے اسی طرح مسلمونہ ہے مسلمونہ اور مسلمینہ مسلمونہ لفظ سنتے ہی پتا چل گیا کہ اس پر کیا پڑھا جا رہا ہے رفع بھئی اور رفع کیا ہے اس کا واو ہے واو اور مسلمینہ سننے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے بھئی مجرور ہے تو اور بازوں کے اندر پھر اعراب تقدیرن آتا ہے جیسے آپ پڑھ چکے موسی جانی موسی رأیتو موسی مرتو بھی موسی تو اس کو کہتے ہیں پھر اعراب تقدیری ہے تقدیری ہے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پھر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مبنی کی میں بھی آخر بدلتا نہیں ہے وہاں کہتے ہیں اعراب محلن ہے اور محرب کے اندر بھی بعض وقت اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور وہاں کہتے ہیں تقدیرن ہے تو یہ محل وہی چیز ہے ایک جگہ کہتے ہیں محلن اور دوسری جگہ کہتے ہیں تقدیرن تو یہ کیا وجہ فرق کیوں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ مبنی کی تو حالت بدلتی ہی نہیں ہے اس پر وہاں کوئی مانع نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی مانع نہیں ہوتا جیسے ہا اولائی یہ قریب کے لیے اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی ہا اولائی یعنی یہ سب تو ہا اولائی کے آخر میں دیکھو حمزہ ہے اب حمزہ پر تو رفع بھی پڑا جا سکتا ہے نصب بھی پڑا جا سکتا ہے جر بھی پڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر اس کی حرکت برقرار رہتی ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی تو دیکھو یہاں کوئی مانع نہیں پھر بھی اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ورنہ تو پڑا جا سکتا ہے ہا اولائن ہا اولائن اگر دیکھا جائے تو حمزہ پر پڑھ رہا ہوں یعنی میں تینوں تو بظاہر کوئی مانع نہیں لیکن یہ بدلتا نہیں یہ اسی طرح رہ گا ہا اولائی چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو اور جبکہ معرب کے اندر جب آپ اس میں اس کی حالت نہیں بدلتی تو وہاں کوئی مانع ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اعراب کو آنے نہیں دے رہی اگر وہ چیز نہ ہوتی تو اعراب ظاہر ہو جاتا جیسے جاہ موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی یہاں آخر میں کیا ہے علف مقصورہ ہے علف آ رہا ہے علف آخر میں آ رہا ہے اور علف تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ساکن ہوتا ہے اس پر تو کوئی حرکت آتی ہی نہیں ہے جس پر حرکت آتی ہے وہ حمزہ ہوتا ہے علف نہیں بھئی سمجھ میں ہے تو علف تو ہوتا ہی ساکن ہے تو یہاں یہ مانع آ گیا تو اس لئے یہ تو یہ معرب میں معرب میں اعراب ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہاں کوئی مانع آ جائے جیسے اس میں آیا بھئی یا جیسے جانی القاضی رأیتو القاضی یا مررتو بالقاضی یہاں پر بھی دیکھو حالت رفعی میں بھی اعراب تقدیری ہے اور حالت جری میں بھی اعراب تقدیری ہے کیوں کیونکہ جانی القاضی آخر میں یا آ رہی ہے اور یا پر پیش پڑنا بھی سقیل اور یا پر کسرا پڑنا بھی سقیل ہے تو اس وجہ سے دیکھو یہ مانع ہے بھئی مانع آ گئی چیز ہاں فتحہ پڑنا سقیل نہیں ہے وہ آ جاتا ہے رأیتو القاضی سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو بھی اسم آتا جائے آپ اس کا اعراب نکالتے جائیں بھئی تو کچھ اسم وہ آپ نے پڑھ لیے جن پر رفع آتا ہے وہ فائل ہے نائب الفائل ہے مبتدہ ہے اور خبر ان پر رفع آیا کرتا ہے اور رفع پھر محلن بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مبنی ہو اور اگر وہ معرق ہے تو پھر لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا وہ پھر آپ نے پہچاننا ہے کہ اس پر کون سا آئے گا بھئی رفع محلن آئے گا یا لفظن آئے گا یا تقدیرن آئے گا تو محلن رفع کس پر آتا ہے مبنی پر تو لہٰذا اب آپ کو مبنی کی پہچان ہونی چاہیے مبنیات تو یہ آگے بیان کریں گے سات آٹھ بیان کریں گے لیکن کم از کم تین مبنی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بھئی اشارہ ہے تمام ضمیریں ہیں اور اس اسمائے موصولہ ہیں بھئی تو اس میں اشارہ آ جائے تو یہ مبنی ہے ضمیر آ جائے تو یہ بھی مبنی ہے اور اس میں موصول آ جائے تو یہ بھی مبنی تو ان پر اعراب کون سا بتائیں گے آپ محلن بتائیں گے کہ محل یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ جگہ رفع والی ہے تو لہذا ان کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے اور نیز معرفہ اور نکرہ کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے موصول صفت کا ترجمہ کرنا ہے یا مبتدہ خبر بنانا ہے تو وہاں معرفہ کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو اور نکرہ کی تو وہ بھی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں اور ان کا ہم بار بار تقرار کرتے رہیں گے تو معرفہ کیا پڑا نمبر ایک کیا ہے تمام ضمیریں ہیں نمبر دو اسمائے اشارہ نمبر تین اسمائے موصولہ نمبر چار علم کسی کا نام جو ہو زید بکر وغیرہ اور نمبر پانچ معرف باللام جس پر علف لام داخل ہو الرجلو الغلامو اور ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے جیسے غلام زید دیکھو غلام جب زید یعنی علم کی طرف مضاف ہوا تو کیا بن گیا معرفہ یا غلامو دیکھو یہاں ہا زمیر کی طرف مضاف ہو گیا یا غلامو ہا زا اس کا غلام تو یہاں بھی کیا ہوا معرفہ بن گیا اضافت کی وجہ سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ذابطہ کیا ذکر کیا میں نے کہ اگر دو یا زیادہ معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اول کو کیا بناو موصول اور باقیوں کو کیا بناو صفت اور اسی طرح اگر کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو بناو موصول اور بعد میں اگر ایک ہی نکرہ ہے تو اس کو صفت بنا دو اگر زیادہ ہیں تو سب کو کیا بنا دو صفات بنا دو صفت زمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف بنیں گے غلام ہو دیکھو غلام کے ساتھ کونسی زمیر آگئے زمیر متصل ہے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف اور مضاف بنیں گے بھئی اور مضاف جو ہے مضاف مضاف پر تو عامل کو دیکھیں گے اس کے مطابق اعراب آئے گا مضاف جو ہے جو بعد میں آ رہا ہے مضاف 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 جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اس پر جر ہی آئے گا ہر حال میں ہاں وہ جر محلن بھی ہو سکتا ہے لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی ہو سکتا ہے سورج سمجھ میں آگئی یہ اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں کتاب دیکھو کتاب ہے اور اس کے ساتھ کتاب ایک عشم ہے اور اس کے ساتھ یا ضمیر ضمیر متصل آگئی تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف 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 آئیے اب ہم کچھ ترقیبیں کر لیتے ہیں اگلا جملہ لکھئے ترقیب کیجئے ہا اولائی ہا اولائی ہا پر کھڑی زبر آئے گا اور جو واؤ ساتھ لکھ ہے لیکن دراصل یہ حمزہ ہے عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل ہے کبھی اس کو علف کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی یا کی صورت میں لکھتے ہیں اور اس کے لئے باقاعدہ ضابطے اور قوانین ہیں جہاں آئے گا اس کے مطابق اسے لکھیں گے ایک ضابطہ ان میں سے یہ ہے کہ اس پر جو حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق اسے لکھا جاتا ہے تو ہا اولائی حمزہ پر کیا ہے پیش اور پیش کے مناسب علف ہے واؤ ہے کہ یا ہے واؤ پیش کے مناسب ہے تو اس کو لہذا یہاں دیکھیں آپ واؤ کی صورت میں لکھا گیا اس کو اچھا ہا ہاولائی نساء نون سین علف اور حمزہ نساء نساء کا کیا مانا عورتیں اچھا جی اب ترکیب کیجئے آپ بھئی ہاولائی مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ شاباش محلن کیوں کہا مبنی مبنی ہے کیا ہے مبنیات میں سے یہ اسم اشارہ ہے شاباش بھئی اور آپ نے نساء کو کیوں نہیں مبتدہ بنایا ہاولائی کو کیوں مبتدہ بنایا مبتدہ خبر میں بہتر یہ ہے کہ مبتدہ مقدم ہو خبر ماخر اور مبتدہ دیکھو معرفہ ہوتا ہے ہاولائی اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کیا ہے معرفہ اور نساء یہ ضمیر ہے نہیں یہ اس میں اشارہ ہے نہیں یہ اس میں موصول ہے اس میں موصول بھی نہیں ہے کسی کا نام ہے نام بھی نہیں ہے اس پر الیفلام داخل ہے الیفلام بھی داخل نہیں اور یہ کسی کی طرح مضاف بھی نہیں ہو رہا اس کے آگے کوئی مضاف لیں نہیں تو معلوم وہ یہ معرفہ نہیں یہ نکرہ ہے تو دو عسم ہیں ہمارے پاس ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں معرفہ جو ہو اس کو جب کی پورا جملہ ہو تو پھر معرفہ کو مبتدہ بناتے ہیں اور نکرہ کو اس کی خبر کیونکہ مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا نیز مبتدہ میں اصل ہے مقدم ہونا اور خبر میں اصل ہے مؤخر ہونا بھئی جی تو ہاؤلائی مرفوع محلن مبتدہ آگے نساء مرفوع نساء مرفوع لفظن خبر شاب مرفوع کیوں بھئی خبر کیونکہ خبر ہے اور خبر پر کیا آتا ہے رفع لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر بقائدہ ہم تلفز اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ رفع پر نساء 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 اور جر پر تلفز کریں نساء معلوم ہوئے اس پر تینوں طرح کے عراب آ سکتے اور اس وقت تو رفع پڑنا ہے کیونکہ یہ خبر ہے بھئی جی تو ایک ایک لفظ کا عراب آپ نے نکال لیا اب اس جملے کو روانی سے پڑھ دیجئے ترجمہ کیجئے بھئی یہ سب عورتیں ہیں سوال بھئی آپ نے ان کو مبتدہ خبر بنایا ان کو محصول صفت کیوں نہیں بناتے اگر کوئی آپ پہ اشکال کر دے کہ ان کو محصول صفت کیوں نہیں بناتے تو یاد رکھنا یاد رکھنا بھئی آگے صاحب ہدایت النح بھی بیان کریں گی یہ ساری چیزیں کہ بھئی محصول صفت میں مطابقت ضروری ہے اگر محصول معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے معرفہ اور اگر محصول نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے اور ہا اولائی تو ہے معرفہ اور نساء کیا ہے نکرہ تو یہ آپ میں محصول صفت نہیں بن سکتے بھئی بات سمجھ میں آگئی ہا اولائی نساء یہ سب عورتیں ہیں اگر فرض کرو اس پر الف لام ہوتا ہا آپس میں کیا بنتے محصول صفت بنت سکتے تھے اور محصول صفت بنتے اور پھر ترجمہ کیا کرتے بھئی وہ ایک ذابطہ کیا کہ صفت کو کیا کرتے ہیں اردو میں مقدم کر دیتے ہیں یا محصول سے پہلے معرفہ میں کیا لے آتے ہیں وہ کا لفظ وہ ہر جگہ نہیں چلے گا ذابطہ ہر جگہ خاص طور پر یہ اس میں اشارہ کے اندر یا ضمیر اس میں اشارہ کے اندر بھئی تو یہاں لفظوں کے مطابق ترجمہ کر لیں ہا اولا ان نساء وہ سب عورت ہیں بس بات پوری نہیں ہے ادھوری ہے کیونکہ موصوف صفت ہیں مبتدہ خبر نہیں ہے یہ موصوف صفت ہیں کیا ترجمہ ہوگا یہ یہ سب عورتیں اس میں اشارہ ہے قریب کے لئے تو کیا ترجمہ ہوتا موصوف صفت کا یہ سب عورتیں ان کو کیا ہوا بات ہے ہی نہیں پوری لیکن اس وقت کیا ترجمہ ہوگا اگر یہ مبتدہ خبر میں ہے یہ سب عورتیں ہیں کس کے بارے میں بات کی یہ سب اور کیا خبر دی کہ یہ عورتیں ہیں یہ جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ کی اور کہا یہ سب کیا ہیں عورتیں تو عورتیں یہ خبر ہے یہ بات بتلائی گئی ہے مانا سمجھ میں آ رہا ہے مبتدہ وہ ہوتا جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ ہوتی ہے جو بات کی جائے تو اس میں مبتدہ کون ہا اولائی یہ سب اس کے بارے میں بات کی گئی یہ سب جو ہیں نساء ان کیا خبر دی گئی عورتیں ہیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھی طرح اگلی ترکیب کیجئے بھئی ہا اولائی رجال ہا اولائی رجال اعراب میں لفظوں کے عموما نہیں بتاؤں گا اعراب آپ نے بتانے ہوں گے بھئی اچھا بھئی اب آپ کیجئے ترکیب بھئی شابش ہا اولائی مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ ہے محلن کیوں کہا محلن کیونکہ ہاں اس میں اشارہ ہے لیکن یوں کہنا مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی ہے اچھا اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے کیونکہ ہمارے پاس دو لفظ ہیں اور ان دو لفظوں سے پورا جملہ بن رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو معرفہ جو ہے وہ اس کو کیا بناتے ہیں جو پہلے آیا ہے اس کو مبتدہ بناتے ہیں آگے مرفو محلن مبتدہ آگے بناتے ہیں بناتے ہیں ہم اس کے رفع پر تلفز کر رہے ہیں ذرا اس کے رفع پر تلفز کرو رجال نصب تلفز کریں رجال جر تلفز کریں رجال معلوم ہوا معلوم ہوا کہ اس پر تینوں طرح کے اعراب جو ہیں وہ لفظی ہیں بھئی اس وقت تو اس پر رفع ہے تو یہ مرفو لفظا خبر اب ایک ایک لفظ خیراب آپ نے نکال لیا اب پورے جملے کو روانی سے پڑ دیں بھئی ہا اولائی رجال ترجمہ کیجئے بھئی یہ سب قریب کے لئے ہے یہ سب مرد ہیں تو کس کے بارے میں بات کی یہ سب جو ہیں اور کیا بات کی کہ مرد ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی آپ نے خود مبتدہ خبر کا جب آپ کو پتا چل گیا اور یہ بھی پتا چل گیا کس کے بارے میں بات کی گئی جو مبتدہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اور وہ کیا ہے خبر کو دیکھ لو رجال ان کی یہ مرد ہیں بھئی اچھا بھئی اگر کوئی آپ کو کہ دے یہ تو مبتدہ خبر نہیں ہے موصوف صفت ہیں آپ کیا جواب دیں گے موصوف صفت مطابقت ہاں موصوف صفت ہوتی ہے ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی معرفہ ہوتا ہے اور اگر ایک نکرہ ہو تو دوسرا بھی نکرہ ہوتا ہے یہاں ہا اولائی یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ تو معرفہ ہے اور رجال یہ نہ ضمیر ہے نہ اس میں اشارہ ہے نہ اس میں موصول ہے نہ کسی کا نام ہے نہ اس پر الف لام داخل ہے اور نہ ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف ہے تو یہ نکرہ ہے تو ایک معرفہ ہے لفظ ایک نکرہ ہے یہ آپ اس ہوتی ہے جی روانی سے پڑھ لیا آپ نے اس کو ہا اولائی رجال اچھا ترجمہ کیجئے یہ سب مرد ہیں فرض کیجئے اگر یہاں رجال کے بجائے ار رجال ہوتا ار رجال تو اس پر الاسلام داخل ہوتا تو ہا اولائی رجال اس کا کیا ترجمہ کرتے آپ یہ 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 قریب کے لئے ہے کیا ترجمہ ہوگا یہ سب مرد دیکھا بات دوری ہے یہ سب مرد ان کو کیا ہوا بات ہی نہیں پوری اور جملہ ہے تو اب کیا ترجمہ کر رہے ہیں یہ سب مرد ہیں دیکھو اب ہیں آیا تو جملہ پورا ہو گیا یہ سب مرد ہیں اور اگر محصول صفت تو پھر کیا ترجمہ یہ سب مرد آگے ان کو کیا ہوا وہ خبر ہے ہی نہیں یہاں پر سورة سمجھ میں آگئی بھئی اگلا جملہ لکھ کیے بھئی زید رجل عالم زید رجل عالم چھل چھلی آپ کیجئے ترکیب بھئی پہلے اعراب بتائیں مرفو لفظن مبتدہ شابت زید مرفو لفظن مبتدہ پہلے اعراب بتائیں مرفو لفظن پھر بتائیں مبتدہ ہے تو زید مرفو لفظن مبتدہ اچھا مرفو کیوں لفظن کی بات نہیں کہہ رہا مرفو کیوں ہے شابت کیوں کہ مبتدہ ہے اب بتائیں لفظن کیوں کہا آپ نے اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں یہ نہیں کہنا اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس سے تو اشارہ ہو جائے گا لفظ کی طرف اور لفظ تو کہتی اسے جس پر کیا جائے تلفز کی تو زید تو ایک لفظ ہے اس پر تو تلفز ہو گئی لفظ نہیں کہنا بلکہ لفظن ہم بات کس کی کر رہے ہیں اعراب کی کہ اعراب پر ہم باقائدہ کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں زیدن 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 دیکھو تینوں طرح اعراب اس پر آتے ہیں تو زیدن مرفوع لفظ مبتدہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ بنے گا کلام کے شروع میں ہے اور یہ تو میں نے آپ کو ذابطہ نہیں بتایا کہ جو بھی کلام کے شروع میں آئے گا وہ ہمیشہ مبتدہ ہی بنے گا جو ذابطے میں نے بتایا ان سے پہچانو بھئی کیونکہ ہمارے پاس صرف پورے جملے میں تین لفظ ہیں اور اس میں زید علم ہے یہ معرفہ ہے رجول بھی نکرہ اور عالم بھی کیا ہے نکرہ ہے کیونکہ نہ وہ زمیر ہیں نہ اس میں اشارہ ہیں نہ اس میں موصول ہیں نہ علم ہیں نہ معرب اللہ تو جب معرفہ اور نکرہ ہوں مبتدہ خبر بن رہے تو اس میں سے جو معرفہ ہوتا ہے اس کو کیا بناتے ہیں مبتدہ تو زید معرفہ ہے اس کو مبتدہ بنایا آگے ترکیب کیجئے بھئی اے راب بھئی سب سے پہلے اے راب بتایا کرو شابش مرفو لفظن موصوف اچھا آپ نے تین لفظ کہے مرفو ہے لفظن ہے اور مرفو لفظن ہے اور موصوف ہے ہر ایک کی وجہ آپ کو ذکر کرنا پڑے گی بھئی کہ پتا چلے آپ بات کو سمجھ دے جا رہے مرفو کیوں مرفو کیوں مرفو کیوں لفظن کی وجہ نہیں پوچھ رہا مرفو کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ گزر چکا ہے لہذا آپ اس کے لئے کیا چاہیے خبر چاہیے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو کیوں مرفو لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رفع پر ذرا اس کے تلفز کر کے دکھاؤ رجول نصب پر تلفز کرو رجول جر پر تلفز کریں رجول انشاب معلوم اس کو تینوں طرح کے عراب آتے ہیں تو رجول مرفو لفظن موصوف آپ نے موصوف بھی کہا اس کو بھئی آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے آلیمون آگے اس کی صفت آجائیں وہ ذابطہ جو میں نے بتایا تھا دو یا تین یا چار نکرہ اکٹھے آجائیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہ ہو تو پھر پہلے کو کیا بناو موصوف اور باقیوں کو کیا بناو اس کی صفت بناو بات سمجھ میں آگئی صفت نہ کہو صفت نہیں صفت اردو میں کہتے ہیں عربی میں صفت فا پر زبر پڑنا ہے کیونکہ آخر میں عربی میں صفت کا لفظ گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں اردو میں تو لمبی تا لکھتے ہیں لیکن عربی میں گولتا لکھتے ہیں اور گولتا سے ما قبل والے جہاں بھی گولتا ہوگی اس سے پہلے کیا ہوگا حرف پر زبر تو یہاں پر بھی گولتا سے پہلے فا ہے تو فا پر کیا پڑھیں گے زبر صفت عربی میں صفت ہیں ہاں اردو میں صفت کہتے ہیں جی تو دو نکرہ اکٹھے آئے تو پہلے کو بنایا موصوف اور باقیوں کو اس کے صفت تو رجل مرفوع لفظ موصوف آگے عالم صفت احراب سب سے پہلے احراب بتاؤ عالم مرفوع لفظ صفت مرفوع کیوں عالم خبر تو گزر گئی ایک یہ بھی یاد رکھنا بعض وقت کئی خبریں آتی ہیں وہ آپ کو صاحب ہدایت اور نعم بھی بتائیں گے تو بارال خبر تو ایک ہے یہاں یہاں شاہ باش کیونکہ موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف پر رفع ہو تو صفت پر بھی رفع موصوف پر اگر نصب ہو تو صفت پر ضروری نہیں یعنی ایک پر اعراب لفظن ہے تو دوسرے پر بھی لفظن ہو یہ ضروری نہیں آئے گا دونوں پر اعراب ایک ہی جیسا ایک پر رفع تو دوسرے پر بھی رفع ہی ہوگا لیکن ہو سکتا ایک پر رفع کون سا ہو محلن دوسرے پر کیا ہو لفظن یا تقدیران ہو بات سمجھ میں آگئی تو رفع ہوگا رفع یعنی اعراب ایک جیسا ہونا ضروری ہے اعراب کی قسم ایک جیسی ہونی ضروری نہیں وہ تو جس طرح کا لفظ ہوگا اس طرح کا اعراب آئے گا سورت سمجھ میں آگئی تو عالم مرفوع لفظن صفت بھئی میں نے آپ کو بھئی جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل ہمیشہ چاہیے جب بھی فیل آجائے آپ نے فوراً کس کو تلاش کرنا ہے فائل یا نائی فائل جسی طرح صفت کا صیغہ بھی آجائے فوراً آپ نے کون سے تلاش کرنا ہے اس کے لئے فائل یا نائی فائل اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے صیغے تو ان کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اور جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے اور اس ہی صفت کے صیغوں میں میں بتایا تھا اس میں مفعول جو ہے اس کے لئے نائی فائل چاہیے اور باقیوں کے لئے عموماً کیا چاہیے فائل چاہیے تو عالم مرفوع لفظان صیغہ اس میں فائل جی اب اس کے لئے کیا چاہیے فائل کیونکہ اس میں فائل ہے تو اس کے لئے فائل چاہیے اور آگے تو کوئی لفظ آ نہیں رہا عالم ان کے بعد کوئی لفظ نہیں تو معلوم ہوا پھر اسی کے اندر کیا نکالیں گے فائل کی ضمیر کیونکہ فائل تو ہر حال میں چاہیے تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے شاہ باش ہوا ضمیر ہے اس کے اندر اس کا فائل اب اس ہوا ضمیر کبھی عراب جو جو اس سم آتا جائے اس کا عراب نکال دے جائیں اس ہوا ضمیر کا عراب بتائیں ہوا مرفوع لفظن فائل شابش مرفوع کیوں مرفوع کیوں ہاں کیونکہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ ذرا ہوا آپ تو زبر پڑھ رہے ہیں ہاں محلن یہ کیا ہے آپ غلطی کریں گے یاد رکھو غلطی کے بعد جو اصلاح ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہوا مرفوع محلن فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے محلن کیوں ہے اور ضمیر کیسے مبنی یاد میں سے تو یہ فائل ہوا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہوگا فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے لیکن صفت کے صیغے اپنے فائل یا نائی فائل وغیرہ جتنی چیزوں سے بھی یہ مل ہی رہتے ہیں تو ان کو پھر کیا کہتے ہیں شیب جملہ تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت ہاں اب آگے سمیٹ دے جاؤ موصوف صفت مل کر موصوف صفت مل کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ کہے راب پتہ چل گیا اب اس کو روانی سے پڑو بھئی زیدن رجل عالم یہاں ایک اور ذابطہ بھی لگے گا بھئی آپ صرف میں پڑ چکے ہیں یرمیلون والا قائدہ یرمیلون یرمیلون میں کیا پڑا قائدہ کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد یہ حروف یرمیلون آجائیں یعنی یا را می لام واؤ نون کس کے بعد یہ آئیں نون ساکن کے بعد اس نون کو بھی اسنی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کریں گے تو زیدن زیدن آخر میں نون ہے یعنی تنوین والا تنوین والا نون ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تنوین نون ساکن کا نام ہے سمجھ دیکھو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زا یا ڈال اور ڈال پر میں نے دو پیش ڈال دیئے اب اس کو پڑھیں زیدن بھئی یہ نون کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں میں نے تو صرف زا یا ڈال لکھی ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ نون کیا ہے وہ تنوین ہے جو اوپر آپ نے دو پیش ڈال ہیں زیدن تو تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو زیدن دیکھو تنوین والا نون ساکن آیا اور اس کے بعد رجل کی را آ گئی تو نون ساکن کے بعد را آ آگئی اور را کس میں سے حروف یر ملون اس میں را بھی ہے تو اس نون کو بھی را کر کے کیا کریں گے را میں ادغام کریں گے تو کیسے پڑھیں گے سورة سمجھ میں آگئی بھئی سمجھ میں ہے تو دیکھو ایک اکلاس کا اراب پتا چل گیا آپ نے روانی سے پڑھ دیا اب اس کا ترجمہ بھی کر دیں آدمی دیکھو محصوف صفت میں سے محصوف کو اٹھا کر مقدم کر دو محصوف پر کیا ترجمہ کریں پہلے محصوف صفت کا ترجمہ کر لیں کیا ترجمہ ہوگا عالم آدمی عالم مرد کیا ترجمہ بن جگا زید الرجل عالم زید عالم مرد ہے زید عالم آدمی ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی اچھا اور دوسرا طریقہ کر لیں محصوف صفت کی ترجمہ والا نکیرہ میں دوسرا طریقہ کیا تھا ایسا یا ایسی کل اصل ہیں تو رجل عالم کا پہلے ترجمہ کرو رجل عالم ایسا آدمی جو کہ عالم ہے اب پورا کر دیں زید ایسا آدمی ہے جو کہ عالم ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی ہاں تو دو بھی پھر یہ دونوں طریقے یاد رکھیں بہت سے جگہ ایک طریقہ فائدہ دے گا اور بعض جگہ دوسرا طریقہ آپ کو فائدہ دے گا ترجمہ بہتر ہو جائے چلیے بس ترجمہ دوسرا